لازر بینچ پانچ رکنی جنہوں نے کیس کی سماعت کی اور سترہ جون دوہزار چودہ کے سانیہ مورنڈ ناؤن میں جو روپ شید ہوئے تھے ان کے مسلوم کمزور بیکس اور مجبور جو پسمانگان تھے بچے بچیاں تھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے چہروں پر خوشیاں لوٹا دی آج انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے اور جی آئی جی کے قیام کا فیصلہ کر کے جبارہ ہمارے لئے انصاف کی فراہمی کی امید کا چراغ جلا دیا میں آپ کو پوری قوم کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو عالی جو عدالت غزمہ ہے پاکستان کی انہوں نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کے چراغ بالکل گل نہیں ہوئے اگر ان کا کوئی دروازہ کھٹ کھٹائے تو آج بھی انصاف جل سکتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسس سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنا قول پورا کر دکھایا ہے انصاف کی فراہمی کا دروازہ مسکینوں یتیموں اور محروموں پر لکھو میں پانچوں ججز کا شکریہ دا کرتا ہوں جو لارچر بینچ کے ممبر تھے پانچوں جج صاحبان انہوں نے بڑی دلچسپی سے سنا بڑی محبت سے سنا جتنی دیر میں گفتگو کرنا چاہا انہوں نے اتمنان سے سنا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں پورے بینچ کا کہ انہوں نے آج متفقہ طور پر انصاف قبول بالا کیا اور مظلوموں کی داد رفتی کی اب گورنمنٹ آف پاکستان کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو یقین زیانی کرائی ہے گورنمنٹ پنجاب نے اب وہ ایک پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ جی آئی چی بنے گی یعنی حکومت پاکستان کے لیے ہدایت جاری ہوگی کیونکہ جب سبرین کورٹ میں ایک کمیچمنٹ گورنمنٹ نے کر دی اس کے بعد سبرین کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو یہ ہی ہدایت اور یہ ہی آرڈر ہو گیا اب وہ بن جائے اور ایڈوکیز جنرل پجاب نے کہا کہ ہم کنونس ہیں کہ یہ آئی چاہیے اور کوئی راستہ نہیں ان کے بھی شکل دویا یہ فیصلہ میں کلیر کر دوں یہ فیصلہ عدالت عظمہ پاکستان نے کیا عدلیہ کا فیصلہ ہے اور عدلیہ کے فیصلے میں حکومت پنجاب نے اس کنونس ہو کر اس کو سپورٹ کیا ہے جی آئی چی ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ جی آئی چی بنانے کے مسئلے پر مخالفت نہیں کی اور انہوں نے کنونس ہو کر تامن کیا بلکل آج جو جی آئی ٹی بنائی ہے میں چیف جسٹی صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور مجھے پوری یقین دہانی ہے کہ پاکستان کی عدالت اور پاکستان کے ادارے میری ماما اور میری پکو کو ضرور انصاف دلائیں گے اور ضرور ان کے قاتلوں کو کیفے کردار تک موچیں گے انشاءاللہ شکریہ السلام علیکم